میرا نام سبھا ہے میں 28 نومبر کو شام پانچ بجے اپنی بہن شازیہ کے ساتھ جو پڑھتی ہے قریب پہ گزر رہی تھی فردوس مارکیٹ سے وہاں پہ تین پولیس والوں نے ہمیں روکا تین پولیس والوں نے روکنے کے بعد ایک بندہ پولیس والا فٹا فٹ کاری میں بیٹھ گیا دروازہ کھول گئے مطمیزی کرنے شروع کر دی کہتا آپ لوگ دندے والی لڑکیاں ہونا کپڑے بھاننے شروع کر دی ہمارے کھینچنے شروع کر دی ہمیں چھہرنے شروع کر دی انا کابل پر داشت شرکتیں کرنے شروع کر دی کینٹرڈیٹ زلیل کرنے کے بعد اس نے کہا دی پیسے مگواب پیسوں کی دیمان کی پیسے ہمارے پاس نہیں تھے ہم مگواب بھی نہیں سکے تو اس نے ہمارے موبائل رکھ لیے موبائل رکھ کے اس نے ہمیں کہا کہ اب تم لوگ جاؤ ہم لوگ آگے اگلے دن ہم نے اس کے ایسے چو آلی اچوٹ اس کو بتائی یہ ساری سٹوری تو اس نے جا کے تو رنگے ہاتھوں اس کو پکڑا اس سے موبائل پکڑے برامت کروائے اور اس نے ہمیں اے ایس پی کے پاس پیش دیا اے ایس پی کے پاس ہم گئے ہیں ہم نے درخواست وغیرہ دیئی ہے یہ اٹھائیس نومبر کا واقع ہے لیکن آج دو طریق ہے آج اس نے ہمیں اے ایس پی صاحب نے اپنے آفیس سے دکے مار کے نکال دیا اس نے کہا ہے کہ یہ ہمارا پولیس کا معاملہ ہے کہ اپنے موبائل پکڑو ہم اپنا معاملہ خود دیکھیں گے کون سا انصاف ہے بتائیں یہ پولیس والے ہمارے لیے ہوتے ہیں ہماری سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں یہ کدھر کا انصاف ہے عام بندہ کوئی کام کر لے کوئی چیز اٹھا لے چوری کر لے کوئی موبائل پکڑ لے تو ڈکیتی کا پرچہ اگر ان کے پولیس والے پکڑ لیں تو پھر ان کا پرسنل میٹر ہے ہرہ وقوع سلطان نامی کونسٹیبل اور اس کے حامرہ دو عورت تھے پولیس والے جو سامنے ہمارے آئیں گے تو ہم ان کو بلکل پہچان سکتے ہیں یہ انہوں نے کی